دیار سٹوڈنٹس اسلام علیکم میں ڈاکٹر زفر میر آپ کو اس ویڈیو میں ویلکم کرتا ہوں آج کی ویڈیو میں میں اس چیز کے بارے میں بتاؤں گا کہ ایکسپیرمنٹل ریسرچ میں جو انٹرنل ویلیڈیٹی کے تھریٹس ہوتے ہیں وہ کون کون سے ہوتے ہیں اور ان کو کیسے کنٹرول کیا جا سکتا ہے سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو یہ لرن کرنا ضروری ہے کہ انٹرنل ویلیڈیٹی سے مراد کیا ہے کسی بھی ایکسپیرمنٹ کے اندر جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایکسپیرمنٹ ہوا ہے یہ اچھا ایکسپیرمنٹ ہوا ہے اور جو ہم کلیم کر رہے ہیں ریزرلٹس یا آؤٹکمز وہ ہماری انٹرونشن کی وجہ سے ہے یہ بیسیکلی انٹرنل ویلیڈیٹی پروسس سے ریلیٹیڈ ہے جیسے آپ کوئی ٹریٹمنٹ دیتے ہیں اور اس سے کوئی آؤٹپٹ جنریٹ ہو جاتی ہے یہ ٹریٹمنٹ بیسیکلی ہمارا ایکسپیرمنٹ ہے تو یہ جو پروسس ہے ٹریٹمنٹ کا ہم یہ کلیم کرتے ہیں ایز ای ریسرچر کہ یہ جو آؤٹپٹ آئی ہے یہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہے پیورلی یہ جو کارز اینڈ افیکٹ ریلیشنشپ بیلڈ ہوا ہے یہ بیسیکلی ہمارے پروسس کے اوپر ہے کہ پروسس بہت اچھا ہوئے پروسس بڑا ٹرث وردی ہے تو انٹرنل ویلیڈیٹی سے مراد بیسیکلی ہی ہے تو وٹ ایکسٹینٹ وی آہ ہف کونفیڈنس آن دس پروسس ہمارا اس پروسس کے اوپر کونفیڈنس کتنا ہے کہ یہ جو ہم کلیم کر رہے ہیں کہ یہ جو آؤٹکم ہے یہ اس ٹریٹمنٹ کی وجہ سے ہے تو وٹ ایکسٹینٹ وی آر کونفیڈنس آنیٹ تو یہ ہماری انٹرنل ویلیڈیٹی ہے اچھا اب چونکہ پروسس کی بات کر رہے ہیں کہ جو ریسرچ کا پروسس ہونا ہے ایکسپیریمنٹ کا پروسس ہونا ہے وہ اس کے اوپر کون کون سے تھریٹس ہیں جو اس ریزرلٹ کو یا اس آؤٹکم کو کنفیوز کریں گے ٹھیک ہے اب اس میں سب سے پہلے جیسے میں نے لکھا کہ ایکسپیریمنٹر بائس جو ہمارا ایکسپیریمنٹر ہے جس نے ایکسپیریمنٹ کرنا ہے اس کی بائس ہو سکتی ہے means کہ کچھ گروپس کے لیے اس کی فیوریٹیزم ہو سکتی ہے اس کی liking disliking ہو سکتی ہے اس کی selection of subjects for his or her group وہ ہو سکتا ہے ٹھیک ہے تو ایکسپیریمنٹر بائس جو ہے وہ definitely گروپس کے ریزرلٹس کو effect کرے گا اسی طرح statistical regression ہے ٹھیک ہے جب آپ ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں تو بعض دفعہ long duration کی وجہ سے time زیادہ ہونے کی وجہ سے students جو ہے وہ extreme پہ چلے جاتے ہیں یا ان کا scores extreme پہ چلا جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ statistical regression ہو گیا ہے کہ کچھ students میں وہ extreme scores پہ چلے گئے ہیں یا time زیادہ ہونے کی وجہ سے وہ یا تو بہت زیادہ bored ہو گئے ہیں یا بہت زیادہ excited ہیں لرننگ کے لیے تو دونوں صورتوں میں scores extreme پہ جا رہے ہیں novelty بعض صفحہ جب آپ experiment کرتے ہیں کوئی نئی intervention کرتے ہیں تو جو subjects ہوتے ہیں ان کے لیے وہ experiment وہ intervention نہیں ہوتی ہے تو نئی intervention کی وجہ سے وہ تھوڑے سے بعض بہت زیادہ بھی ہوتے ہیں اور بعض زیادہ excited بھی ہوتے ہیں تو اس novelty کو جو نیا concept ان کو سکھانا یہ بھی process کا حصہ ہے تو یہ بھی effect کرتا ہے اور کی learning پہ historical events ہیں sometimes ہی ہوتا ہے کہ experiment کے دوران کوئی historical event ہو جاتا ہے کوئی political leadership میں کوئی change آجاتی ہے کوئی explosive ہو سکتا ہے باہر کوئی دپاکہ ہو جائے یا کوئی natural disaster ہو جائے اسی experiment کی duration کے دوران تو وہ students کی یا subjects کی ظاہر recognition پہ effect کرے گا اور ultimately وہ effect ان کی جو results ہے اس پہ نظر آئے گا اچھا پھر اسی طرح maturation ہے پاس زفا ہی ہوتا ہے کہ duration experiment کا لمبا ہو گیا تو اس صورت میں students باز دفعہ یا subjects باز دفعہ older ہو جاتے ہیں یا آپ کہلیں کہ بہت زیادہ bore ہو جاتے ہیں ان کے attitudes بدل جاتے ہیں ان کے رویے بدل جاتے ہیں مچور ہو جاتے ہیں وہ اس duration میں جو پہلے وہ سوچ رہے ہوتے ہیں یا پہلے thinking کر رہے ہیں یا learning کر رہے تو اس میں تبدیل ہی آجاتی ہے testing testing جو بھی آپ pre test لینا ہے experiment میں بعض اگر آپ same test دوبارہ لے رہے ہیں post test کے طور پہ تو اس صورت میں pre testing کا effect آ سکتا ہے اور students جنہوں نے پہلے pre test دیا same test تو وہ کیا کریں میں بھی ان کو کچھ ان کی learning پہلے ہوئی ہو اور وہ دوبارہ جب same test کریں گے تو زیادہ marks لیں گے اچھا اس کے بعد mortality ہے کچھ students ہیں سبجیکٹ ہیں وہ during experiment کو چھوڑ جاتے ہیں میں بھی آپ کسی school میں experiment کر رہے ہیں تو بچہ school چھوڑ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے یا کسی بھی اور اس کی اپنی ذاتی وجہ کی مناب پر school چھوڑ جاتا ہے یا وہ آپ experiment میں take part نہیں کرنا چاہتا فردر تو وہ mortality میں آئے گا یہ بھی آپ کی total scores ہیں اس پہ effect کرے گا پھر instrumentation ہے جو آپ instrument use data collect کرنے کے لئے pre test کے طور پہ یا post test کے طور پہ اس کی بھی students کے اف اگر وہ instrument teacher made ہے یا instrument کوئی standardized tool آپ use کر ہیں تو دونوں کی ظاہر ہے results میں فرق آ جائے گا effect کریں گے اچھا اسی طرح diffusion ہے diffusion میں یہ ہے کہ جو آپ کا experiment ہوتا ہے یا intervention ہوتی ہے اس کی interaction ہو جاتی ہے with control group کیونکہ experiment کے اندر ہمارے پاس control اور experimental group ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے تو experimental group کے students اگر interact کریں control group کے students کے ساتھ تو بعض دفعہ پھر intervention آپ دے رہے ہوتے ہیں وہ convey ہو جاتی ہے discuss ہو جاتی ہے students آپ میں بات چیت کرتے ہیں اور شیئر کر دیتے ہیں تو اس سے بھی effect آتا interaction effect جس کو ہم کہتے ہیں تو یہ سب سے پہلے یہ کہ duration بڑی کر دیں experiment کی duration تھوڑی سی long کریں long اتنی نہ کریں کہ بہت long ہو جائے usually جتنی بھی میں نے researches دیکھی ہیں usually two and half months three months maximum four months کا experiment رکھیں ٹھیک ہے it may be of one month even depending کے آپ objectives کیا ہیں یا آپ کی intervention کتنی ہے ٹھیک ہے long duration کا فائدہ ہی ہوگا کہ novelty کا effect ختم ہو جائے گا اس کے ساتھ وہ used ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد next random randomization کریں random assignment اور random selection دونوں ہوگے رہو تو بہتر اب random assignment کا مطلب یہ ہے کہ groups میں جو آپ دو experimental group ہیں یا چار experimental group ہیں یعنی دو control اور دو experimental یا ایک control اور ایک experimental random assignment کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی group آپ پس مجود ہیں students مجود ہیں ان کو آپ randomly assign کریں into groups random selection کا مطلب یہ کہ population میں سے آپ نے select کیا sample جب sample select کیا ہو ہے already چاہے وہ convenient بھی ہو sometimes بلکہ most of the time ہمیں schools سے randomization کی جازت نہیں ملتی principles allow نہیں کرتے آپ groups کو randomize کرنے کے لئے تو آپ اگر intact group لینا پڑتے اکثر اوقات ٹھیک ہے اور اگر بعض فرنس کر لیں convenient sampling بھی ہوئی ہوئی ہے آپ کے پاس تو آپ اگر random assignment کریں گے تو random assignment کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی آپ کے پاس group ہے students کا چاہے وہ random selection سے آیا ہے population میں سے randomly select ہو کے sample آیا ہو ہے اور اس کو دوبارہ آپ random assignment کر رہے ہیں یا conveniently آپ کے پاس ایک group مجود ہے ٹھیک ہے اور اس کو آپ randomly assign کریں گے into control and experimental group random assignment into groups اور بات ہے random selection from population وہ اور بات ہے اچھا یہ جو random assignment ہے یا جب آپ groups میں random group select کرتے ہیں maybe 30 maybe 40 whatever تو اس کے لئے آپ اس ویڈیو کے نیچے link ضرور دیکھے گا جس میں نے یہ آپ کو طریقے بتائیں ہیں ویڈیو کے آپ randomly کوئی sample select کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اوکے پھر اس کے بعد research design ہے اچھا یہ بڑا matter کرے گا میں آپ کو اس ویڈیو کی نیچے link دوں گا chart کا نا مختلف research کی books کے اوپر ایک chart بنا آپ کو نظر آتا experimental کے دیکھیں usually ہمارے پاس دو major designs true experimental designs اور کوزائی experimental designs اب true وہ ہیں جن میں random assignment possible ہوتی ہے اور کوزائی experimental designs وہ ہیں جن میں ہم intact group لے لیتے ہیں random assignment نہیں کرتے ٹھیک ہے تو random assignment جن میں کرتے ہیں true experimental designs میں pre test post test control group design آپ لیتے ہیں پھر اسی طرح Solomon four group research design جس میں چار group ہوتے ہیں دو experimental دو control یہ designs کی selection ہے یہ chart آپ ضرور دیکھیں گے اس میں کون سا design کس کس threat کو control کرتا ہے یعنی کافی سارے threats تو ہمارے design کی selection کے true یا کوزائی چھوز کر لیا پھر اس کے آگے ان کی جو types ہیں true میں فرض کر لیں آپ نے pre test post test control group design چھوز کر نا ہے یا آپ نے Solomon four group research design use کر لیا تو یہ آپ نے فردر دیکھنا کون سا design کتنے threats کو control کر رہا اور آپ کے لئے کون سا feasibility ہے کہ آپ کون سا design چھوز کر سکتے ہیں اس problem کے لئے اچھا پھر experimenters کی equality کو ensure کریں یعنی جو control group اور experimental group کو لوگ پڑھا رہے ہیں ان کی بھی equality ensure کریں کچھ parameter ضرور بنائے like ان کی qualification ان کا experience ان کا background ٹھیک ہے تو آپ نے اس کچھ balance ہو جائے اس کے بعد daily attendance لیں جو بھی آپ کے group ہیں ان کی daily attendance لیں اس سے فائدہ کیا ہوگا اس سے فائدہ ہی ہوتا ہے جو ہمارے پاس extreme cases ہوتے نا جیسے statistical regression کی بات کر رہے تھے کہ extreme scores آجائیں بچوں کے تو ہم کیا کریں گے daily attendance ایک help کرے گی ہمیں کہ ہم ان extreme students کو identify کر سکیں فرض کر لیں جن students نے class attend ہی نہیں کی پورے اس experiment کے دوران تو وہ identify ہو جائیں گے ان کو اپنے data میں سے click out کر دیں گے یہ اور بات ضرور ہے کہ جب آپ outliers کو نکالتے ہیں تو ان outliers کو نکالنے کی وجہ بھی آپ اپنی research میں بیان کیا کہ وہ outliers کیوں تھے اور کس وجہ سے outliers تھے اور آپ نے کیوں نکالا لیکن جب آپ outliers نکالیں گے تو آپ کا data normal ہو جائے گا اور آپ کا fact جو normal درمیان والے students ہیں ان پر کتنا ہو ہے وہ ہی آپ کی measurement سکتے ہیں اور specially design کو ضرور carefully آپ select کریں اور کوئی question آپ کے mind میں ہو تو ضرور آپ comment میں share کریں اور hopefully آپ answer ملے گا